موسیقی اندر ایک کمرے کا تھا جس میں آپ بہت سے لوگوں نے وزٹ کیا کہ ایک کمرے کا جو ہے پولنگ سٹیشن اس میں دو دو پولنگیں چلائی جا رہی ہیں اور آٹھ بوت چلائی جا رہی ہیں چار خواتین کے اور چار میل کے حالانکہ دوسرا سکول اس کے قریبی ہے اس کے لیے میں نے بار بار دی آر او صاحب کو اپلیکیشن دی انہوں نے ریسیف بھی کرنے سے ریچیکٹ کر دیا تاکہ یہ ریپورٹ کا حصہ نہیں بنے پر وربلی انہوں نے یہ کہا کہ نہیں جی اب تو ہم بنا چکے ہیں اور یہ نہیں ہوگا پوسیبل اور لیکن میں نے ان کو کہا کہ اس میں لوگوں کو بہت تکلیف ہوگی ہر لاؤ بنتا ہے عوام کو فسلیٹیٹ کرنے کے لیے لیکن اگر آپ آٹھ بوت بنائیں گے ایک کمرے والے سکول میں تو یہ کیسے اس میں ہوگا برحال جب میں عبداللہ جت اس سکول کا نام ہے جب میں وہاں گئی کہ آٹھ خواتین کی اسے اس میں ایک چھوٹے ایک جو ٹین تھا اس میں چھوٹی سی ٹیبل پہ دو بوت دو وہ بنائے ہوئے تھے بوت تو خیر الک لیکن مطلب دو سٹاف بیٹھے ہوئے دونوں طرف کیونکہ یہ میرے گھر کی پولنگ سٹیشن ہے اس پہ بہترین کوشش یہ تھی کہ جتنا وہ سلو کر سکیں وہ سلو کریں عورتوں سے زیادہ جو ہمارے لیڈیز ووٹر سے زیادہ کہ ان کو انٹری وہاں پہ دی نہیں جا رہی تھی اور ان کے ایجنٹس اور ان کے جو ایجنٹس کے علاوہ ایکسٹرا لوگ تھے وہ وہاں موجود تھے اور جنہوں نے بھرپور یہ نہ صرف عبداللہ جت میں ہوا ہے ہر پولنگ میں یہ ہوا ہے کہ بہار اور پولنگ کے اندر بے تہاشا پیسہ ادھر بانٹا جا رہا تھا اور لوگوں پہ ورک کیا جا رہا تھا ہر پولنگ سٹیشن کے اندر بھی اور باہر بھی جو یہ صاحب غلام قادر مری صاحب آئے تھے کیونکہ یہ عبدالانور مجید کے پیسہ ہے جس نے سندھ میں الیکشن لڑی ہے عام آدمی کے خلاف اور ان کے لیے یہ آئے تھے غلام قادر مری صاحب جنہوں نے ایک ایک کو جا کے گاؤں کے گاؤں اور یہاں پہ غربت کو خاص طور پر اقلیتی برادری پہ جن کے لیے آپ نے دیکھا کہ نہ صرف وہ بلکہ سینیٹر کرشنا کماری جو ایک وائولیشن آف الیکشن کورٹ کے کہ وہ جا رہی تھی وہ پیسے بانٹ رہی تھی اور مختلف گاؤں میں گئی ہیں غربت کو خریدنے کی کوشش کر رہی تھی اور پولنگ ڈے پہ بھی یہ ہوا اس سے زیادہ جو اور ضروری بات تھی جو میں دی آر این آروز کے حوالے سے کہوں گی کہ ہم نے بار بار کہا کہ ہمیں پریزائیڈنگ آفیسرز کی لسٹ دیں تاکہ جو ابجیکشنز ہوں ہم اس پہ ڈال سکیں میں نے مختلف ڈسٹرکس میں پوچھا ہر جگہ پریزائیڈنگ آفیسرز کی لسٹ ڈسکلوز کی گئی سوائے میرے حلقے کہ جہاں پریزائیڈنگ آفیسرز کی نہیں کی گئی اور پتا چلا کہ ہر پولنگ پہ جو پریزائیڈنگ آفیس سطح سیورل وہ ہیں وہ لسٹ جب میں آپ کو دوں گی تو وہ بھی آپ دیکھیں گے کسی نہ کسی کا رشتہ دار کینڈیڈیٹ کا کوئی گھر کا امپلوئی ہے تو اس کا بھائی بیٹھا واقع ہے اور مطلب ہر پولنگ سٹیشن پہ ان کے لوگوں کو پریزائیڈنگ آفیسر بنایا گیا لاس منٹ تک یہ ڈسکلوز نہیں کی گئی اور ہمارے سارے آروز اس میں انوالڈ ہیں بڑے افسوس کے ساتھ میں کہتی ہوں کہ جو حالانکہ ایک ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے کیا بیک گراؤنڈ ہے لیکن انہوں نے پوری پورا اس میں ان کے کیا انٹریسٹ ہے یہ ہمیں ضرور معلوم کرنا ہے کہ ڈی آروز سے لے کے سارے آروز تک انہوں نے اس میں ان کو کیوں فیسلیٹیٹ کیا کیوں میرے پولنگ سٹیشنز چینج نہیں کیے کیوں پریزائیڈنگ آفیسرز کی لسٹ اس سے پہلے نہیں وہ کی گئی اور جو انہوں نے سب سے بڑا خطرناک کام کیا ہے اور جب ریزلٹ لے کے یہاں پہنچ گئے ٹریجری مطلب یہاں لے آئی تھے کوٹوں میں ریزلٹ اس کے بعد وہ کھولا گیا ہے ان کی موجود کی میں کھولے گئے ہیں اس میں ریزلٹ چینج کیے گئے ہیں مجھے اس کے بھی وہ ملے ہیں سیمپلز بھی ملے ہیں شواہد ملے ہیں اور جہاں پہ میرے ایجنٹ نے جو ہمارے جو تھے انہوں نے ریزلٹ لاکھیں دی ہیں لیکن ان کے پاس کسی پریزائیڈنگ آفیسر کے گھر سے برامد ہوئے ہیں کہ جو ریزلٹ ہیں وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں انہوں نے یہاں میں ایک بہت بڑے لیول پہ یہاں پہ ٹھپے لگا کے ڈی آرو کی سپرویزن میں ڈی آرو کی اجازت ان سارے آروز میں یہ سارے ایکسٹرا وہ ڈالے ہیں اور ہر طریقے سے جو ہے کہ انہوں نے اس منڈیٹ کو چھیننے کی کوشش کی ہے اس منڈیٹ کو چھیننے مطلب چینج کیے گئے ہیں ریزلٹ بہت سی پولنگوں پہ میرے ریزلٹ ہی نہیں دے رہے تھے ہمارے ایجنٹس کو بار بار باہر نکال لا جارہا تھا سیول جگہوں پہ یہ ہوا ہے کہ ان کو باہر نکال دیا گیا اور ریزلٹ میں رات کے تین تین بجے تک اپنے ان کی معلومات لیتی رہی ہوں کہ ان کو چھوڑا جائے اور کیا ہے وجہ کہ ابھی تک اگر سو ووٹ پانچ سو ووٹ ہیں تو ابھی تک کیلکولیٹ کیوں نہیں ہوئے ہیں پر ان کو وہاں بٹھائے رکھا گیا اور ان کو تنگ کر کے کہ وہ چلے جائیں اور اس کے بعد وہ ریزلٹ دیں یہ ساری چیزیں کی گئیں راہو کی میں نہ صرف زلفکار راہو جو کہ کامسلر بھی ہے وہ اندر اس کو بٹھا کے پریزائیڈنگ آفیسر بٹا نام مل کے پریزائیڈ آفیسر جو بھٹی ہیں وہ انہوں نے علاو کیا اندر وہ بیٹھے تھے ان کے سامنے وہ اپنے ٹھپے لگوا رہے تھے اور جا جا کے دیکھ رہے تھے راہو کی میں پھر ایک سیولینز کی اس میں کوئی پلین کپڑوں میں لوگ آئے کہ جی جج نے ہمیں بھیجا ہے یہاں پہ ہماری ٹیم کو کہ یہاں آپ لوگ بہت سلو چل رہا ہے کیا وجہ ہے کہ راہو کی میں یہ پروسس تو مجھے نہیں سمجھ آیا کہ یہ کونسے جج تھے جب میرے ایجنٹس نے ان سے پوچھا کہ بتائیں کہ کونسے جج نے یہ ٹیم بھیجی ہے تو اس پہ جواب انہوں نے نہیں دیا کہ کونسے جج نے بھیجا ہے پہ برحال کہ یہ بہت سلو چل رہا ہے لیکن یہاں اس کے بجائے جو میرے گھر کی تھی کہ اس پہ پہلے بھی ٹرن آؤٹ اگر آپ دیکھیں اور اب بھی دیکھیں وہاں پہ لیڈیز کے سٹیمپس لے کے انہوں نے اپنے پاس رکھ لئے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جی ہم بوت میں نہیں رکھ رہے ہیں کیونکہ وہ لیڈیز غلطی میں اپنے ساتھ لے جائیں گی پھر ہمارے پاس شاٹیج ہو جائے گی ہمارے پاس نہیں رہے گا تو ان کو سٹیمپ بھی نہیں وہاں دیا جاتا تھا اور اپنے پاس رکھا میں نے دو تین دفعہ کہا یہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے اور پھر آپ سوچ لیں کہ اگر یہ سٹیمپ کوئی عورت لے گئی اپنے ساتھ تو آپ کے جو ہیں کہ ووٹ پہ کیسے سٹیمپ ہوگا برحال کیونکہ اپنے لوگوں پہ مجھے تھا اور ہے بھروسہ بہت سی جگہوں پہ یہی وجہ کہ سٹیمپ نہ دیکھیں ان سے انگوٹے لگوائے گئے اور جو کہ الیکشن کے رول کے تحت وہ کاؤنٹ ہونے ہیں وہ بھی انہوں نے کاؤنٹ نہیں کیے ہیں اور جہاں بھی ریزلٹس ہمارے اچھے تھے وہاں پریزائیڈنگ آفیسر سے سائن نہیں لیے گئے انہوں نے سائن نہیں کیے ہیں بہت مطلب ہر قسم کی ہر لیول پہ انہوں نے اپنی طرف سے رگنگ کی ہے پر میں سب سے زیادہ خطرناک جو صورتحال اس کو دوبارہ میں ایمفیسائز کروں گی کہ وہ الیکشن کمیشن نے جب ایک اماؤنٹ ہے کے دیا ہے کہ ہر ایمین اے کو ایم پی اے کو اتنا اماؤنٹ خرچ کرنا ہے اس کے بعد بار بار ہماری نشاندہی کے بعد یہ جو خزانے کے موں سندھ کے لوٹے وے پیسے جو یہاں پہ کھولے گئے اور بانٹے گئے اور ہر پولنگس ڈے بھی بانٹے جا رہے تھے اس پہ کیوں نوٹس نہیں لیا گیا غلام قادر مری صاحب کون سے لیڈر ہیں کیا ہیں کہ جو ان کو بدین آنا پڑا تو اس کی وجوہات ضرور ان کو پکڑنا چاہیے ان سے یہ معلومات لینی چاہیے اور اس کے علاوہ جو کچھ کوٹوں میں ہوا ہے کہ جہاں ریزلٹ چینج کیے گئے ہیں بیگز کھلوائے گئے ہیں ایکسرا ٹھپے لگوائے گئے ہیں ریزلٹ چینج کیے گئے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں کہ وہاں یہ ہوا ہے جو کہ میں سمجھتی ہوں اس ملک کے لیے بہت خطرناک ہے جوڈیشری کے حوالے سے کہ یہ بہت ہی کانٹروورشل جو چیز کی ہے انہوں نے جوڈیشری کے ایک ادارے کو کیا ہے پوری الیکشن پروسس کو انہوں نے کانٹروورشل کرنے کی کوشش کی ہے بیٹا مجھے وہ دیکھا دیں جی یہ سیونٹی تھری کا ہے پولنگ ففٹی فور جی پی ایس ہا جی ہا جی صدیق یہاں پہ جو ایجنٹ تھے وہ ڈاکٹر عبداللہ سمرو کے بھائی صاحب تھے جو پریزائیڈنگ آفیسر تھے وہاں اور وہاں پہ میرے جو ایکچوال مجھے ملا ہے ریزلٹ ملا ہے وہ ہے 225 ووٹس سٹار کے لیکن جو کپی جمع ہوئی ہے اور جو پریزائیڈنگ آفیسر کے ہاتھ سے بعد میں وہاں گئی ہے اس میں میرے چھے ووٹ کر دیے گئے ہیں تو اس طرح کی بے تہاشا یہ بنی ہے کہ ایکچوال ریزلٹس کچھ اور ہیں لیکن جو کورٹ میں جمع ہوئی ہیں وہ کچھ اور ہیں وہ چینج کیے گئے ہیں اور جو کہ صرف اور صرف آروز اور یہ مجھے بہت افسوس ہے یہ راجپوت صاحب جو بھی آرو تھے 73 پہ انہوں نے اور منگا رام صاحب نے کہ بھرپور اپنا ایک کردار ادا کیا ہے عوام کا منڈیٹ سٹیل کرنے میں ماتلی میں بھی کیونکہ ابھی وہ یہاں نہیں ہیں ان کی بھی جو آئی ہیں باتیں کہ جو مرے ہوئے لوگ ہیں ان کے بھی ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں جو سیورل ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پہ ایجنٹس گئیں جو بھی ہمارے ووٹرز گئے ہیں تو آلریڈی وہ ووٹ کاسٹ ہوئے ہوئے تھے تو وہ چیزیں جو کبھی ایک کراچی کا محول ہوتا تھا ایک پارٹی تھی جو یہ ایک طریقے کار سے ایک منڈیٹ وہ کرتی تھی آج ہم نے وہ طریقے کار سندھ میں دیکھا ہے ہم نے وہ چیز کے کس طرح عوام کا منڈیٹ چورایا جائے وہ یہ سب کچھ ہوا ہے آرو الیکشنز کے ان کو بہت تجربے ہیں میری جو پارٹی تھی جس کا بار بار وہ کہا جاتا تھا کہ آرو الیکشن ہوئے آرو اس دفعہ انہوں نے وہی غربہ سندھ کے عوام کے خلاف استعمال کیا اور آرو الیکشنز کرائے ہیں فری فور آل کوئی لاؤ کوئی رول کسی کا کہیں نظر نہیں آیا ایک جنگل لاؤ کے تحت تھا بٹ میں سمجھتی ہوں کہ عوام کا اعتماد ان آروز ان ڈی آرو پر سے بلکل ختم ہو چکا ہے ری کاؤنٹنگ ضرور ہو رہی ہے کل وہ ہوگا پروسس لیکن بہت سے ایسے ریزلٹس ہیں جو کہ وہ میرے ریزلٹس ہیں وہ میچ نہیں کریں گے اور یہ سامنے آئے گی چیز جو کہ میری نظر میں بہت خطرناک ایک صورتحال ہے جو ہم جس کو دیکھ رہے ہیں جی جی میں ایک چیز اور بتا دوں کہ ہر لیول پہ وہ آرو نہیں بہیف کر رہے تھے مجھے ہر لیول پہ انہوں نے آج جب میں اکارڈنگ ٹو الیکشن لاؤ نائنٹی فائف کا سیکشن فائف کے تحت یہ میرا رائٹ ہے میری اگر مجھ سے لید دو سو ووٹ کی دکھائی جا رہی ہے اور دس ساڑھے پانچ ہزار ووٹ ڈسکارڈ ہوا ہے یہ میرا رائٹ ہے کہ میں اس کو ریکاونٹنگ کا کروں لیکن مجھے انہوں نے جب میں گئی ہوں تو بات کردہ جیسے کوٹ ہے کہ میرے خلاف میری اپلیکیشن کے خلاف وہ ایک جمع کر آ رہے ہیں پھر مجھ سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ بتائیے کہ یہ آپ نے ان کو سیٹسفائی کریں کہ یہ آپ نے جیسے ایک کوٹ کی وہ ہے ریٹرننگ آفیسر ہیں ریٹرننگ آفیسر کو الیکشن لاؤ کے تحت کام کرنا ہے اور جب میں نے جمع کر آیا تو ان کا کام ہے کہ وہ دیکھیں اور وہ مجھ سے وہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا لیکن یہ کہ میرا اپوننٹ اس کے خلاف اعتراض جمع کر آئے ان کو تو وہ مینٹینیبولی نہیں تھی کہ ان کو رائٹ اوئے جو بھی میرے اپوننٹ نے اس کو اپوز کیا کہ ریکانٹنگ نہ ہو ایک تو یہی ظاہر کرتا ہے کہ وہ خود ان کو خدشات ہیں کہ وہ ایکسپوز ہو جائیں گے کہ وہ اتنے بڑی بڑی انہوں نے اپنے جواب جیسے کوئی کیس چل رہا ہو جمع کر آیا تو ان کے خدشات وہ یقیناً ان کا وہ خوف سامنے آیا اور اس کے بعد میں نے ریٹرنگ آفیسر سے یہ بات پوچھی کہ آپ نے یہ انٹرٹین کس بنا پہ کیا ہے کیونکہ الیکشن لوگ کونسی چیز ہے تو ان کے پاس جواب نہیں تھا اور وہ اسی اس میں تھے کہ میں دونوں طرف کی آرگیومنٹ سنوں ایز ایف کہ کوئی کیس لڑ رہے ہوں کوئی وہ ہوں جج بنے وے ہوں یہاں پہ ریٹرنگ آفیسر کا انہوں نے کہ ٹوٹل وائولیشن کی ہے الیکشن لوگ کی جو منٹینی بل نہیں تھی چیزیں ان کو بھی ہم پہ انہوں نے تھوپنے کی کوشش کی جی جی اللیگل ہاں چینج آف پولین دیکلے پولینگ سٹیشن سنزیٹیب بایدر ایکشن کمیشن اور لاس نائٹ انہوں نے میر عبدالعزیز ٹالپور چیئرمن اف یو سی سائب خان ویڈ پریزائیڈنگ آفیسر عبدالخلیل انافیشلی چینج شفٹ دا پولینگ سٹیشن جی ایم ایس ٹو جی پی ایس مراد ٹالپور کہ یہ ساہیل خان کیا جا رہا تھا کیا آپ یہ سلوڈاون کیوں کر رہے ہیں برحال یہ ان لیگلی جو انہوں نے پولینگ سٹیشن چینج کیا یہ یہ ٹوٹالی ان ویلیشن ہے یہ ہے ہستین سافت کی پیس پیس سیوڈی وان پیس سیوڈی وان جی ایم ایس مراد ٹالپور آپ کی شہر کریں ایس ایوسی ساہب خان ہے جی اور بہت سی جگہ انہوں نے جو بھی ہمارے ووٹرز آ رہے تھے یا جو بھی ووٹرز تھے اس کو انہوں نے نہیں لے رہے تھے تھمب امپریشنز اور ان کو یہی لگا کے ہلکا سا اسی لئے وہاں پہ بار بار ووٹ کاسٹ ہو رہے تھے زیادہ مطلب وہ سیم عورتیں بار بار آ رہی تھی ووٹ کاسٹ کرنے اور تھم امپریشن یہ بہت جگہ کی کمپلین ہے یہ ابھی میرے سامنے جو آئی ہے وہ ہے جی پی ایس ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی ون رمضان بھٹی جی پی ایس رمضان بھٹی جی پی ایس رمضان بھٹی جی بٹ سب سے جو زیادہ ضروری بات ہے کہ ایک تو ریجیکٹڈ ووٹ ساڑھے پانچ ہزار کے قریب ہیں میرے پی ایس سیونٹی تری پہ جہاں ریزلٹ وہ ہوا ہے اور ٹین تھاؤزن پلس ہیں آن نیشنل سیمیلی اور سندھ میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ جہاں بھی انہوں نے جی دی کے میمبرز کو ہرایا ہے وہاں پہ ریجیکشن آف ووٹ کتنا زیادہ ہے اور بٹ میرے نظر میرے لیے جو بہت ہی اگین میں بار بار چاہتی ہوں کہ ہم اس پہ امفیسائز کریں کہ یہ کوٹوں میں جب ریزلٹ پہنچ کہ اس کے بعد یہ انہوں نے پریزائنگ آفیس جیسے لوکل باڈیز میں ہوا تھا اور انہوں نے ریزلٹ چینج کیے یہ تپے دار سمائل جیسے لوگ اور ماشاء اللہ ہمارے ایڈیشنل سیشن جج جو تونیو صاحب ہیں ان کی حوالے سے اور تو میں نہیں کا ہوں گا ہوں گے اور ہمارے راپٹیشن تو کیا جی ڈی ایک جو ہے وہ اس پورے الیکشن کو جو ہے وہ جیکٹ کرتی ہے ماننے سے انکار کرتی ہے اور مولانا فضل رومان نے جو اپی سی بلائی ہے اس میں آج شامل بھی ہوگی ہے کہ آپ لوگ بھی اس رزلٹ کو ماننے سے انکار کر کے کسی تاریخ کا حصہ بنیں گے دیکھیں میں سب سے پہلے تو یہ بات چاہوں گی کہ پہلے جو آپ بھی میں نے جس مقصد کیلئے پریس کانفرنس کی ہے اور آپ لوگ اس شہر کے گواہ ہیں یہاں جو ریپورٹرز ہیں کہ اس کے حوالے سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ یہ رزلٹس یہاں پہ جو چینج ہونے والی بات پہ اور یہ جو میں نے آپ کو کوٹ کر کے بتایا اس کے حوالے سے بات کریں گے تو وہ زیادہ میرے آج پریس کانفرنس سے ریلیونٹ ہوگا ایس فار اگر آپ دیکھیں کہ اربن کراچی کے جو ریجیکٹیڈ ووٹ اور سندھ کے اندر ریجیکشن اگر آپ دیکھیں تو بڑا کلیر ایک فرق نظر آئے گا جی ڈی اے کے حوالے سے میں اتنا کہوں گی سنڈے کونوں نے میٹنگ بلوائی ہے لیکسی کے وہاں میٹنگ میں کیا فیصلہ ہوتا ہے on my own میں کوئی decision اپنے طرف سے نہیں لینا چاہتی ہوں لیکن یقین نن سندھ میں تو election جساں local bodies میں ایک تجربہ ہوا ہمیں کہ ایک فتح کرنے والی تھی اور ہر level پہ ان کا جو جو انہوں نے چاہا جس طرح چاہا کہ وہ ہوا ہے بدقسمتی یہ ہے کہ آج election ختم ہوئی ہے ایک دن پہلے اور دوسرے دن سے آپ ماتلی سے لے کے آپ کڈن تک چلے جائیں جتنے opponent لوگ ہیں کہ ان کی مار کوٹ شروع ہو گئی ہے several ماتلی میں cases ہوئے ہیں کہ ہمارے workers کو گھروں میں جا جا کے ان کو مارا پیٹا گیا ہے زکمی ہوئے ہیں کہ ایک وہ منظر نظر آ رہا ہے جو ہم کراچی میں دیکھا کرتے تھے کہ وہ آج یہاں پہ ایک نوتیار کو اور ان کے بیچ میں جھگڑا ہوا ہے اور دو گروپس کے لیکن برحال وہ جو supported by government ہیں ان کو انہوں نے مارا ہے ایک نوتیار شہید بھی ہو گئے ہیں اب اس کی details آ رہی ہیں لوگ اس پہ SP سے بھی میری بات ہوئی لیکن ایسے موسیقی